بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست نائن ایم ایم پسٹل ہے اس کی انباکسنگ کریں گے آج کی ویڈیو میں اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلو دوستو کہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے لئے لا رہا ہوں ویپر مولوٹ 308 کیلبر 308 کی ریفل اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میڈن رشیا کی یہ ویپر مولوٹ کی 308 ریفل ہے اس کے 3-4 ڈیزائن ہے 3-4 مارڈل ہیں ان کے بارے میں مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ کافی ساری ویڈیوز آپ کی معلومات کیلئے میں اپنے چینل پر اپلوٹ کروں گا تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہی ہے تاکہ آپ کو مکمل ڈیٹیل اس کی قیمتوں کے بارے میں مکمل معلومات وقتاً فوقتاً حاصل ہو سکیں تو میرے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ میں آپ کو ویپر مولوٹ کمنی کی 223 ریفل جو آج کل نئی بلکل آئی ہے بلکل نیا مارڈل ہے اس کے بارے میں انباکسنگ کریں گے اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آئندہ ویڈیوز میں بہت خوبصورت لائٹ ویٹ اور شارٹ بیرل ریفل ہے یہ تو اس کے بارے میں بھی آئندہ انشاءاللہ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ سیگا ٹیپل ٹو یعنی 222 بور کی ریفلوں کے بارے میں آج کل کی مارکیٹ کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ بلکل باکس پیک ریفل ہے ان کے بارے میں ان کی قیمتوں کے بارے میں آپ کو مزید معلومات میں دوں گا آئندہ آنے والی ویڈیوز میں اور اس کے علاوہ ایک عدد ریفل جو ہے یہ کسٹمائز ریفل ہے ٹرپل ٹو سیگا کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں تھوڑی بہت چینجنگ کی گئی ہے لیکن یہ بلکل اریجنل ایک ہی چیز ہے سیم چیز ہے لیکن اس میں کسٹمائزیشن کی گئی ہے اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں اس کے بارے میں بھی آئندہ آئینے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کروں گا تو دوستو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے زیادہ بور نہیں کروں گا آپ کو اب چلتے ہیں اپنی انباکسنگ کی طرف تو دوستو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں پسٹل اس کے انباکسنگ کرتے ہیں آج یہ بیکال لکھا ہوا ہے اس باکس کی اوپر یہ رشیہ کی بہت زبردست کمنی ہے بیکال آمز بنانے والی تو یہ کلاشنکوف کے اشتراک سے انہوں نے یہ پسٹل تیار کی ہے اس کا مارڈل ہے پی ایل کے کمپیکٹ نائن ایم ایم پسٹل اس کی اوپر کلاشنکوف لکھا ہوا ہے اور باکس کی اوپر بیکال لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ ایک یوزر میانول آتا ہے جو رشن زبان میں ہے اس میں اس پسٹل کے مطالق مکمل ڈیٹیل ہے یہ نائن بائی نائنٹین ایم ایم یعنی نائن ایم ایم کی پسٹل ہے یہ بہت ہی خوبصورت پسٹل ہے مارکیٹ میں میں نے پہلی مرتبہ دیکھی ہے بہت پسند آئی ہے مجھے پہلے ہی لکھ میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ گلاک سے بھی زیادہ خوبصورت لکھ دے رہی ہے اس کا کلر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہے گرپ چیک کر سکتے ہیں دوستو اس میں جو خاص بات مجھے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو نیچے فریم ہے یہ لگتا پولیمر کا ہے ہارٹ پولیمر کا لگتا ہے لیکن یہ یہ الیمونیم الائے کا بنا ہوا فریم ہے جو بہت ہی نفاست سے خوبصورتی سے تیار کیا گیا ہے اور یہ پسٹل بھی کافی لائٹ ویٹ ہے یعنی بلکل محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ الیمونیم الائے کے فریم میں تیار کی گئی ہے جبکہ اپر سلیڈ جو ہے وہ تو سٹینلس ٹیل کا یہ ہے لیکن یہ بہت ہی زبردست اس کی ویٹ کو بہت زبردست کنٹریبیوٹ کیا گیا ہے بہت خوبصورت لائٹ ویٹ پسٹل ہے دوستو اس کے ساتھ چودہ چودہ راؤنڈ میکزین کے پسٹی کے دو میکزین آتے ہیں یہ دوسرا میکزین میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ فورٹین فورٹین راؤنڈ میکزین کے پسٹی کے ساتھ آتی ہے یہ پسٹل اور یہ میٹل کے بنی ہوئے میکزین ہے بہت پائیدار خوبصورت میکزین ہے اور اس کے ساتھ ایک ادد یہ کلیننگ راڈ ہے اور کچھ ٹولز دیے گئے ہیں صفائی کے لئے اس پسٹل کے لئے تو یہ کمنی سے اس کے ساتھ آتی ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں آتا یہ کلیننگ راڈ ہے اور کچھ ٹول دیے گئے ہیں اب آتے ہیں پسٹل کے طرف دوستو فرنٹ سے اس کا لک آپ چیک کریں بلکل خوبصورت بیرلس میں لگی ہوئی ہے بہت نفاست کے ساتھ بہت خوبصورت اور بیک سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریکر فائر پسٹل ہے یہ اور تری ڈارٹ سائٹ ہے اس کی جو کہ ایڈجسٹیبل ہے اور وزن اس کا بہت زبردست طریقے سے کنٹرول کیا گیا ہے کیونکہ الومونیم الائے کا فریم ہے لیکن بلکل بھی لگتا نہیں ہے دیکھنے سے دیکھنے میں یہ آپ کو بلکل ہارٹ پولیمر کا فریم لگے گا لیکن یہ ہے الومونیم الائے کا اور باقی اس کی اوپر چیکرنگ آپ چیک کر لیں بہت نفاست کے ساتھ بہت زبردست چیکرنگ کی گئی ہے جس پر ہاتھ بلکل بھی سلپ نہیں ہوگا آپ کا تو یہ گلاک کے میکنزم پر تیار کی گئی ہے لیکن یہ گلاک کے بنیزبت اس کا جو سسٹم ہے یہ بہت آسان ہے کیونکہ اس کو کھولنا اور بند کرنا بھی بہت ایزی ہے اور اس میں سیفٹی کا آپشن بھی دیا گیا ہے تو یہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ الومونیم میں انہوں نے اتنی خوبصورتی سے چیکرنگ کی ہے اور اس کا وزن بھی کافی کم رکھا ہے یہ بہت لائٹ ویٹ پسٹل ہے یہاں پہ اس کا وزن میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا وزن سات سو چالیس گرام وزن ہے اور یہ کمپیکٹ سائز کی پسٹل ہے فرنٹ اور بیک دونوں سیلیکشن اس پہ دی گئی ہیں اس کے اپرس لائٹ پہ اور دوستو اس پہ لیزر لائٹ وغیرہ لگانے کیلئے نیچے ریل بھی دی گئی ہے اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ دونوں کے لئے یہ پسٹل بنی ہے دونوں سیڈوں پر اس کا جو لاک کا بٹن ہے یہ بھی دیا گیا ہے سیفٹی لاک کا بٹن بھی اس میں دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل طور پر لاک ہو جاتی ہے اس کا جو سلائڈ ہے یہ بھی لاک ہو جاتا ہے اور اس کا ٹرگر بھی لاک ہو جاتا ہے تو لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ دونوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یہ دونوں کے لئے آپشن دیئے گئے ہیں اور اس کو جو میکزین ریلیس کرنے والا بٹن ہے یہ بھی لیفٹ اور رائٹ دونوں سیڈوں پر دیا گیا ہے تو لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ والے دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں آسانی سے تو یہ بہت ہی خوبصورت پسٹل ہے مجھے بہت کافی پسند آئی ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی ایک ویڈیو شیئر کرلوں اس کے بارے میں دوستو یہاں پہ اس کی قیمت کے بارے میں آپ کو بتا دوں آج کل مارکیٹ میں اس کی قیمت چار لاکھ سے چار لاکھ تیس ہزار روپے تک اس کے درمیان میں چل رہی ہے کیونکہ یہ ایمپورٹ پسٹل ہے اس کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں باقی اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ اور رائٹ دونوں سیڈوں پر میکزین ریلیس کرنے کا بٹن دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو لاکھ کا بٹن دیا گیا ہے وہ بھی لیفٹ اور رائٹ دونوں سیڈوں پر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کو کھولنا اور بند کرنا کافی ایزی ہے اس میں کھولنے اور بند کرنے کے لیے یہ ایک سیمپل سا بٹن دیا گیا ہے جو پریس کر کے آپ اس طرف سے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو نکالیں گے اور یہ اس کا جو اوپر کا سلائیڈ ہے یہ اتر جائے گا اور اس کو کھولنا بند کرنا کافی آسان ہے تو دوستو آخر میں اس پسٹل کے بارے میں آپ کو معلومات دیتا ہوں اس کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں تو دوستو اس کی مکمل لمبائی ایک سو پچاسی ایم ایم ہے اور اس کی موٹائی جو ہے چھتیس ایم ایم ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے یہ ایک سو پینتیس ایم ایم ہے اور اس کا وزن جو ہے بغیر بولٹس کے سات سو چالیس گرام اس کا وزن ہے جو کافی لائٹ ویٹ ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو بیکال کمنی کی نائن ایم ایم کمپیکٹ پسٹل پی ایل کیا کے بارے میں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سجاز چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ